افغانستان سرکاری حج سکیم کے تحت درخواستیں رواہمہ کی پچیس تاریخ سے وصول کی جائیں گی بری فوج کے سربراہ نے علاقائی آمن و سلامتی کے لیے اسلامی فوج اتحاد کی انصداد دہشتگردی کی کوششوں کو سرہا ہے اور بروجستان کے وزیر سہت نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں محلک بیماریوں کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے طاقت کی استعمال کے بجائے ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل کی حمایت کی ہے انہوں نے آج سام آباد میں خارجہ امور کے بارے میں مشاورتی کاؤنسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان علاقائی اور بین اور اقوام شراکتداروں کے تعاون کے ساتھ افغانستان میں قیام امن کی مشترکہ ذمہ داری امدہ طریقے سے نبھا رہا ہے وزیر خزانہ آسد عمر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے اقدامات کے بعد معیشت نبایا طور پر مستحقم ہوئی ہے جس کو مسلمی قنون کی حکومت نے خطرناک حالت میں چھوڑا تھا انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کے ادارہ شماریات کے آداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنوری دوہزار انیس میں برامداد دوہزار اٹھارہ کی مقابلے میں زیادہ ہیں جبکہ یہ درامداد میں قمی ہوئی اور تجارتی خسارے میں ایک ارب دس کروڑ ڈالر یا اکتیس اشاریہ سات فیصد کی قمی ہوئی ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ جولائی سے دسمبر تک خدمات کے شعبے کے خسارے میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اسی کروڑ ڈالر یا انتیس فیصد قمی ہوئی ہے آبی وسائل کے وزیر فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ ڈیمو کی تعمیر حکومت کی اولین ترجی ہے یہ بات انہوں نے پاکستان میں امریکہ کے صفیر پال جونز سے باتیں کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آر اس آبابات میں ان سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا یہ بہترین موقع ہے کیونکہ تحریک انصاف بدونوانی کے حوالے سے ادم برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے امریکی صفیر پال جونز نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا اور خوشحال پاکستان کے لیے اپنے برپور تعاون کی پشکش کی سرکاری حج سکیم کے تحت درخواستے چودہ منتخب بینکوں کے ذریعے رواہ ماہ کی پچیس تاریخ سے اگلے ماہ کے چھے تاریخ تک وصول کی جائیں گی آج وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم اہنگی سے جاری حج پالیسی کی مطابق روہ سال ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے حج سکیم دو ہزار انیس پر سرکاری اور نیجی حج گروپ منتظمین کے ذریعے ساٹھ اور چالیس فیصد کے تناسب سے عمل درامت کیا جائے گا سرکاری سکیم کے تحت شمال علاقے کے لیے حج اخراجات چار لاکھ چتیس ہزار نو سو پہ چتر روپے ہوں گے جن میں سلباباد، لاہور، پشاور، سیالکوٹ، فیصلاباد، ملتان اور رحیم جارخان شامل ہیں جبکہ جنوبی علاقے کے لیے حج اخراجات چار لاکھ چھبیس ہزار نو سو پہ چتر روپے ہوں گے جس میں کراچی، کوئٹا اور سکر شامل ہیں قربانی کے اخراجات انیس ہزار چار سو اکیاون روپے ہیں جو اکتیاری ہوں گے اور روان سال مفت حج نہیں ہوگا سرکاری سکیم کے تحت کمپیوٹرائز قراندازی اگلے مہن کی آٹھ تاریخ ہوگی روان سال اسی سال سے زائد عمر کے دس ہزار بزرگ شہری بغیر قراندازی کے فریضہ حج ادا کریں گی مذہبی امور اور بین المذاہب ہم اہنگی کے وزیر ڈاکٹر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ مذہبی اور تاریخی تعلقات ہیں انہوں نے یہ بات آئی تحریک دفاع حرمین الشرفین کے زیر احتمام پاک سعودی تعلقات اور دوسری کے موضوع پار اس عبابات میں ایک سمیرات سے خطاب کرتے ہوئے کہی وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستانی قوم ان تعلقات کیوں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس مقامات کی وجہ سے سعودی عرب سے خاص مذہبی عقیدت ہے انہوں نے کہا کہ ان تعلقات کو پاکستان کی نئی منتخب حکومت کی قیادت میں مزید فروغ حاصل ہوگا دہشت گردی کے خلاف اسلامی اتحاد کے سربراہ جنرل ریٹائر رحل شریف نے آج راول پنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات کے دوران علاقائی امن و سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تباہت لے خیال کیا گیا بری فوج کے سربراہ نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے دہشت گردی کے خلاف اسلامی فوجی اتحاد کی کاوشوں کی تعریف کی بلوچستان کے وزیر سہت میر نصیب اللہ خان نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں محلک بیماریم کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے صوبہ اسملی کی اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہریوں کو سہت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے بلوچستان کے ہر ظلے میں غزائیت کا پروگرام شروع کیا گیا ہے بعد بے ایوان کا اجلاس جمعیرات تک ملتوی کر دیا گیا اور یورپی یونین نے انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالے سے کمبوڈیا کی ناقص کارکردگی پر اس پر تجارتی پابندیاں آئیت کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے اٹھائیس رکنی یورپی یونین کے لیے تجارتی پالیسی مرتب کرنے والے یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ کل یورپی یونین کے جریدے میں شائع ہوگا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر